سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے آج سب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کرے تھے لحسن ادرک کے فوائد کے حوالے سے بہت بہتر چیزیں ضرور اس کا استعمال کریں اور اس وقت میرے سیگمنٹ میں میرے ایک ایسے خاص مہمان موجود ہیں جن کے محکمے کے حوالے سے یقینا میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ اچھی بات کی جائے پوزیٹیو بات کی جائے میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہر ادارہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے چیز کر رہا ہوتا ہے جس سے اب آپ پریشان بھی ہوتے ہیں اور اس سے بالکل انکاری نہیں ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں لیکن کسی کو صرف برا 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 کہتے رہنا اس کا مطلب ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جب مجھے برا کہتے ہیں تو میں برا ہی سہی اس لئے سپورٹ کرنا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور میں شاید اسی طرف رہنا چاہتی ہوں تھوڑا بہت میرا حصہ رہنا چاہیے اس طرف باقی جو لوگ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے ذمہ داری لوگ خود بھی ہیں اور پھر بھوکتیں گے بھی آگے جا کر لیکن ہم آئیست موجود ہیں اور میری اب تو ایسا لگتا ہے کہ میری ٹیم کا حصہ بن گئے کیونکہ جب بھی ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس آتے بھی ہیں ہمیں وقت بھی دیتے ہیں ایس ایس پی سٹی ہو گئے ہیں اب فیض اللہ قریجو صاحب السلام علیکم جی والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ کراچی کی پولیس بہتری نے کام کر رہی ہے آپ لوگ تو کبھی کبھی نظر آتے ہیں نہیں نظر آتے ہیں ہر چوک پہ پولیس والا ہے اور اگر آپ جائیں تو میں ابھی سلیور کرتے ہیں آپ کو آپ لوگ ضرور کام کریں میں اپنے آفیس سے نکلا ہوں تو میرے خالے دس جگہوں پہ مجھے نظر آئے ہیں وی آر ایوری ویر چلیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج اس کے ساتھ جو ہے ایک اور بھی ہمارے پیارے سے ایسے کھڑے جس طرح آپ جو ہے نا یہ بابی ہمیں کوئی ڈانٹ وانٹ پڑ جائے گی اینیس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے اینیس کلیان ہمارے ساتھ کچن میں موجود ہے السلام علیکم کیسے آپ ہیں الحمدللہ یہ آپ اتنی خوفناک نظروں سے ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں خوفناک نظر سے آپ لوگ بھی باتیں سمرا آپ کو دلنا چاہیے ایک ایس ایس پی آپ کے سامنے بیٹھا ہوئے تی ایس ایس آفیسر بیٹھا ہوئے آپ کے سامنے اچھا کبھی پولیس نے پکڑا ہے آپ کو نہیں تفاق سے جب روڈ میں ہم لیٹ نائٹ گھر جاتے ہیں تو اکثر روڈ چیکنگ میں پھر ہم اپنے روکتے ہیں چیک کرتے ہیں اس کے بات کا واپر زوابت ہونے کے بعد چلے جاتے ہیں اچھے جب آتا ہے ایک پولیس والا کہتے ہیں کہ بڑی عزت سے آتے ہیں ہاتھ بات ملاتے ہیں سلام کرتے ہیں جو میں نے سنا ہے اپنے بھائیوں میں بھی کیونکہ میرے ساتھ تو کبھی ایسا ہوا نہیں کیا ہوتا ہے آکے کیا کہتے ہیں آپ سے کیا بات کرتے ہیں سہوچے ہیں آپ انگ جا رہے ہیں آپ کو کسی نے روکا ہے تو آپ سے کیا بات کرتے ہیں بیسے کی طور پر تو جیسے ایزا ہونسلی تو آپ کو بتاؤں گا ایسا مسلم ہونے کے میرا رائٹ بھی ہونتا ہے سب کو ایک میسیج بھی کنوے کرنے گا کہ جب بھی آپ کو پولیس رینجر کوئی بھی روکے آپ سب سے پہلے تو آپ ان کو سلام کریں اس سے کسی ناک نہیں کرتے وہ لوگ بھی آپ کو کرتے ہیں بعض دکات فاصلہ اتنا ہوتا ہے انہوں نے سلام کیا ہم نے نہیں سنا باس کہتے ہیں ہاں رہی تو بات نہیں کرتے تمہیں سے بات نہیں کرتے آپ کہہ رہیں سلام کریں جو ان کی ڈوٹی انہوں نے کرنی ہے چیک کرنی ہے آپ ان سے ہاتھ ملائیں آپ کا دل چاہے یا ان کا دل ہایا ہاتھ ملانا تو آپ ہم سے ہاتھ ملائیں آپ کو ایسا فیل ہونا چاہئے جیسے وردی کے اندر بھی ہماری طرح بلکل وردی کے اندر ہماری طرح ہی کا شہری ہے بس فرق اتنا ہے کہ وہ اس وقت اوفیشل ہے اور ہم نون اوفیشل ہیں لیکن سیورین ایزار سیم ہونے کے یہ ہمارا رائٹ بند ہے کیا پیاری بات کیا آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے انسان ہیں کتنی پوزیٹیو بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر چیکنگ کرتے ہیں چیکنگ کرتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں ان کا رائٹ بند آئے اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ شراتکار ہیں آپ کے پاس ایزار سیڈیزن کیا ہے آپ کے پاس قوابی برد جو بھی ان کے ریکوائیمنٹ ریکوائر ہوتی ہے وہ پورا کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ چلیں جائیں جی اگر ان کو ہیزیٹیشن فیلو ہمیں تو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی وہ یہ چیز ہمارے پاس کم ہے کبھی کوئی چائے پانی ہے آپ نے تو کہا ہوگا میرے ساتھ چلو میں خود ہی بنا کر ہوں پھلا دو کیا چائے میں تو ایک بہتری ابھی دکھ مجھے ایسا اتفاق نہیں ہوا چائے پانی کا اور ایسا معاملہ ٹھیک ہے چلیں اچھی بات ہے آپ بنا کیا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں سوجی کا حلوہ انڈے کے ساتھ کیا بات ہے زبجز تو آج میٹھا میٹھا ہونے والا ہے سوجی کا حلوہ انڈے کے ساتھ آج آپ بنا رہے ہیں تو میں چاہوں گی آپ اپنی ریسیپی بھی شروع کریں آپ انگریڈنٹ ہمیں بتا دیں گھی استعمال کریں چینی ہے سوجی ہے دودھ ہے اور انڈے ہیں بھی کچھ سیمپل سی ریسیپی ہے اور ناشتے میں بریک فاس کے ساتھ بہت مزا دیں گے اور ایسا سوجی بہت طاقت بھی دیتی ہے تو سوجی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے فیضاللہ صاحب کی طرف آج میٹھے کے شوقین ہیں آپ جی بلکل حلوہ پسند ہے آپ کو سوجی کا خاص کر سنڈے کو بچوں کے ساتھ حلوہ پوری چلتا ہے حلوہ پوری اور کھانے پینے میں کیا دیزیں ایسی ہیں آپ فرمائش کرتے ہیں گھر پر؟ نہیں میں اتنا زیادہ فرمائشی نہیں ہوں جو گھر میں پکا کھا لیا تو جنرلی منیو جو ہے وہ بیگر میں سلیکٹ کرتی ہیں حلوہ ہوم منیسٹر جو ہے وہ ہوم منیسٹر یہ ہے والحمدللہ اچھا ہی ہوتا ہے منیو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ پھوڑا یہ چیز کریں اتر وائز منیو بہتری نہ ہوتا ہے اچھا ویسے ایک اور بھی بات ہے جتنا ہم تھانے جانے سے ڈڑتے ہیں اتنا آپ کیچن جانے سے ڈڑتے ہیں ایسا کی ہوا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن تھانے جانے والی جو آپ نے بات کی ہے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ہوں اور اس پروگرام میں میرے آنے کا مقصد یہ ہے جو گیپ ہے لوگوں کے درمیان اور پولیس کے درمیان اس کو ختم ہونا چاہیے اور میں ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملکیس پر کام کرنا ہے تھانہ کرائیم فائٹنگ کا ایک یونٹ ہے اور یہ آپ کا ہی تھانہ ہے یہ آپ کی پولیس ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس گیپ کو ہم نے کس طرح ختم کرنا ہے اور پاکستانی سوسائٹی میں یا پاکستانی کلچر میں یہ گیپ ہے ایوری بڈی ایکسپٹس یہ جب ہم گیپ ختم کریں گے تو انشاءاللہ پولیسنگ بھی اچھی ہو جائیں گے لانڈ آڈر بھی اچھ ہو جائیں گے یہاں یہ ایک بہت اچھی بات یہ بھی ہے کہ سپورٹ سسٹم جو ہے نا وہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے اگر آپ کہیں باہر رہے ہیں اور آپ کہیں روکا جاتا ہے کہ آپ کی چاکنگ کرنی ہے اس میں کوئی برا ہی نہیں آپ کے ہی تحفظ کے لیے کہیں کوئی کرائیم نہ ہو جائے کہیں کوئی چیز غلط نہ ہو جائے اس کے لیے وہ لوگ موجود ہوتے ہیں یہ آپ بالکل ٹھیک کریں میرا حق بنتا ہے میرا فرض بنتا ہے کہ میں رکوں میں اپنی پراپر چیکنگ کراؤں میں اپنے ڈاکیمنٹس چیک کراؤں لیکن وہیں ایک میں پھر وہی کہوں گی کہ ایک نیگٹیف ایمپیکٹ بھی ہے اس ادارے کا لوگوں کے بیچ وہ کہتے ہیں کہ خود بھی کوئی چیز رکھ دیتے ہیں یا بلا وجہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے اس وجہ سے اکثر لوگ رکھتے بھی نہیں ہیں اور وہ گھبراتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں سناب یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ گھبراتے ہیں دو میں مختلف پروگرامز میں بات کرتا ہوں لوگوں کی ویوز لیتا ہوں ایز ار پولیس آفیسر کراچی میں مختلف سوسائیٹی کے سیگمنٹس ساتھ بات ہوتی لوگ گھبراتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ اگر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کبھی تھانے پہ گئے تو جنرل آنسر یہ ہوتا ہے کہ یہ تھانے پہ کیوں جائے اور یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ تھانے پہ بندہ اس وقت جاتا ہے جب اس کے ساتھ کرائم ہوتا ہے لیکن اگر ان کیس آپ کے ساتھ کوئی کرائم ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے اور اس کے بعد بھی آپ تھانے پہ نہیں جاتے تو وہ ریپورٹ نہیں ہو رہا جو ریپورٹ نہیں ہو رہا تو پورا میکنیزم کام نہیں کر رہا یہ بھی ایک ہمارا ایک انفرچنٹ شارٹ کمیں گے کہ اس کو ریکارڈ کروائیں تاکہ پولیس کا جو اس میکنیزم ہے جب وہ ریپورٹ ہوگی ریپورٹ سمراد ہے ایف آئی 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 جب کوئی بندہ اپا ہے کہ ایف آئی 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 آیا слишком کوئی themselves آئی 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 آہ انفرمیشن فرمیشن فرمیشن سوہ ہماری ایف آئی 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 سنگیزم جو آپ تھانے میں جا کرپے درس کرام کہ ایک حادثنٹ娘세요 پیش آگیا ہے اور اس تمام سیچویشن کو آپ ایک پیپر پر درش کر کے آپ اپنے مطالقہ تھانا جو ہے اس کو آپ آگاہ کر دیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پولیس تو ایک شہر کی پولیس ہے نا یا ایک سوبے کی پولیس ہے اب یہاں جا اپنے اف ایر والی بات کی پہلے تو اف ایر کاٹی نہیں جاتی لوگوں کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے اف ایر کتنی دیر میں اگر میرے سر کوئی حادثہ ہوا ہے اللہ نہ کریں اور میں گئی ہوں ہڑھنٹے بعد آنا ہے جو نورمل ہی لوگوں کا امپاکٹ ہے اگر وہاں ہوا ہے وہ بچہ چوبیس گھنٹے میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا یہ بھی تو مسئلہ ہے نا اصلا میں جس طرح میں جہاں سے ہم نے باز شروع کی تھی گیپ کی باز کی تھی جس طرح میں بھی ایر آس ایٹی کا میمبر انہیں ہمارے بھی دوست ہیں فرینڈس ہیں جو شہر میں گوم رہے ہیں کسی کا ترمید واقع ہو جاتا ہے تو ہموں جو میرے سے باہر رابطہ کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا یہ مسئلہ ہوا تو ہم ان سے پہلا سوال یہی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ تھانے پہ گئے کیونکہ کراچی یہ کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے بہت یوج میگا سٹی ہے جس کے اندر سات ڈسٹکس ہیں اور میرے خیال میں کچھ چالیس پینتالیس انویسٹیگیشن آپریشن کے افسران اور ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے اگر کوئی آدمی مجھے اپروچ کرتا ہے اور کہتا ہے جی میرے ساتھ ملیر میں یہ ہو گیا ہے تو میں اس کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ تھانے پہ گئے تو جنرلی پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ تھانے پہ گیا نہیں اب ہماری جو ایف آئی آر ہے یا جو فرس انفرمیش رپورٹ ہے وہ میانیول ہے لکھی جاتی ہے اور ایک بک ہے اس پر ریجسٹر کی جاتی ہے جب تک کمپلیننٹ یا جو وکٹم ہے وہ تھانے پہ جائے گا نہیں فیزیکلی تب تک وہ درج نہیں ہو سکتی یہ بات تو مانے نا کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں بار بار جاتے ہیں مدد بھی طلب کرتے ہیں لیکن ان کی ایف آئی آر نہیں کٹی جاتی اور صرف یہ میں چھوٹے گاؤں دیاتوں کی بات نہیں کری میں شہروں کی بھی بات کری ہوں پھر اس پر ایک اور نئی آپ کو منطق دی جاتی ہے کہ یہ آپ کا جو علاقہ ہے یہ میرے تھانے میں نہیں آتا آپ ادھر چلے جائیں ارے بھائی وہ پہلے ہی رول گیا ہے لٹ گیا ہے پریشان ہے اب آپ اس کو زون بتا رہے ہوتے ہیں یا تو پھر میپس دے دیں سب کو جی جی میں بتاتا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ دیفنیٹلی وکٹم کو پتا نہیں ہوتا اس میں دو رائے نہیں ہیں وکٹم کو پتا نہیں ہوتا کہ کس جگہ پہ اس کا واقعہ ہوا ہے اور یہ کون سے تھانے کا ہے دیفنیٹلی کراچی کے اندر ایک سو دس تھانے ہیں اور آدمی ایک رات کو ٹریول کر رہا ہے اس کو علم نہیں ہے کہ میں کون سے تھانے کے حدود سے نکلا ہوں اور کون سے تھانے میں ایک رہو ہوں دیفنیٹلی آپ کے بات ٹھیک ہے لیکن جب واقعہ ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی وہاں پیٹرولنگ آفیسر ضرور ہوتا ہے آپ کبھی بھی میڈیا کی ٹیم لے کے نکلیں چیک کریں اس کو کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ واقعہ ہو جائے تو کوئی نہ کوئی اٹینڈ کرتا ہے کوئی نہ کوئی گلی میں کوئی نہ کوئی آفیسر کی بیٹ ہوتی ہے اب ہم نے جب آن لائن ایف آئی آر کا کونسپٹ دیا کراچی میں اور اس کو ویب سائٹ کو ڈیزائن کیا تو جب ویب سائٹ کو ڈیزائن کیا اور اس پر جب ہمارے پاس کمپلین آتی ہیں آپ دیکھیں آپ کے آپ اس کے میرے پاس کی کاپی آتی رہتی ہے انشاءاللہ ضرور کسی دن پروگرام بنائیں گے آپ کے پاس آئیں گے پہلی بار زندگی میں میں تھانے ضرور آوں گے اس لیے کہ ہم بھی جان سکیں وہ فیر جو ہے وہ اس کو ہم ختم کر سکیں کہ سو جی کو مجھے لگتا ہے بھونا جا رہے گا اس خسپو کتنی اچھی آرہی ہے تو یہ اب سو جی کو بھون رہے ہیں جی اس کو ہلکا سا ہم گولڈن کریں گے گھی میں بھونے اسے گھی کو ہم نے اس میں گھی یوز کیا ٹھیک ہے اس میں تقیباً آدھا پیالی کے قریب دودھ گھی اس میں استعمال کریں گے پہلے اس کو میلٹ کریں گے اس میں ہم نے ایڈ کی سو جی سو جی کو اچھا ساتھ گولڈن کریں گے فل فرائی نہیں کریں گے اچھے طریقے سے لائٹلی سونے گا جیسے کلر ہوتا ہے بلونڈ اس طرح سے اس کو ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد ہم نے ایڈ کیا اس کے اندر جو ہمارے پاس ایکس تھے ایکس کو ہم نے بیٹ کیا ایک الگ سے دوسرے برطر میں تاکہ سارے انڈوں کو چیک کیا جائے کہ ڈائرہ کی آپ ریسیبی کے اندر نہ توڑے سے ہو سٹا ہے وہ انڈہ خراب بھی ہو آپ کو پتا نہ چلا آپ نے اسے ایڈ کر دیا دوسرے انڈے بھی خراب ہو جائے ہم نے ایک سائٹ پھر انڈے بیٹ کر کے توڑے توڑنے کے بعد انڈوں کو ہلکا سا بیٹ کیا اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ملک کو 500 لٹر 500 لٹر کا دودھ تھا وہ ہم نے اسے بیٹ کیا شوگر کے ساتھ اس کو میلٹ کریں گے اس چھترے بیٹ کریں گے چھترے داکہ شوگر اور دودھ اور انڈے ایک جا ایک جان ہو جائے مطلب یہ آپ نے دو اس تک پروسیجور کیا ہے ایک میں ایک ہے آپ نے گھیلیا ہے گھی میں آپ نے اچھے سے آپ سوجی بھون رہے ہیں اس وقت جس کی خوشبوہ آرہی ہے زبردستی اور ایک طرف انڈوں نے تقریباً چھے انڈوں کو اچھے سے بیٹ کیا ہے اس میں چینی اور آدھا لٹر تقریباً دودھ آپ نے شامل کیا ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کی جو شوگر ہے یعنی کہ چینی جو اس کے دودھ اور انڈوں کے ساتھ بڑی مزہدار ہے یہ آپ کو بہت تیسٹی لے ہی یہ دیکھ رہے ہیں اب میں نے کمبل کیا تھا میں نے زبردست کو زبردستی بولا تھا تو اب یہ جو ہے یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اب ایسے لوگوں کی خلاف کیا کرنا چاہیے جو پرانی باتوں پر لے کرا لے کرا لگے چلی کفاہ بنا لے تو کھا کے ہم اس کو انلائیے کھا کھا کے ہم انلائیے کھا کے ساتھ جب آپ ایسے صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے تھے بچپن کی کھیل کا ذکر کر رہے تھے تو کرکٹ تو خیر پتہ نہیں شوک شوک کی بات ہوتی ہے میں نے نہیں کھیلے ابھی بھی اتنا کچھ شوک نہیں ہوتا مجھے دیکھنے کا لیکن میں نے چور پولیس بہت بہت کھی رہا ہے بچپن میں پکڑتے تھے ایک دوسرے کو یہ وہ اب تو آؤٹڈو گیمز ایسا چھ رہے ہیں آپ نے بچپن میں کون سے گیمز کھیل ہے کہاں گزرا ہے آپ کا بچپن کراچی میں گزرا ہے کراچی میں گزرا ہے یہی کی پیدایش آپ جی میں کراچی کی پیدایش رہا ہے تو میں ڈیٹ او بڑ تو پوچھوں گی نہیں آپ سے بوری بات ہوتی ہے لیکن یہ بتا دیجئے کہ آپ نے بچپن میں کون سے گیمز کھیل ہے ڈیفرنٹ گیمز جیسے سائیکلنگ کا مجھے شوق تھا وہ کھیلتے تھے سکاؤٹنگ اسکاؤٹس کے ساتھ گھونا وہ ایک گیم تو شاید نہ کہ سیکلنگ کے ایکٹیوٹی بہت تھی وہ اس میں ڈیفرنٹ جگہوں پر جانا کیمپنگ کرنا تو وہ میرا خیال ہے زیادہ ٹائم اس میں گزرا ہے اچھا اکھئے رائی تو اس طرح کیسے کھانے کیا میں نے جیسے کہا کہ کوئی خاص نہیں لیکن جو بھی چیز اچھی بنی ہوئے وہ اچھی ہوتی ہے اچھا اممہ کی ہاتھ کے کوئی خاص ایسا جو بہت پسند جو بھی یاد آتا ہو نا اممہ بناتی ہیں ابھی بھی کھاتے ہیں کیمہ کیمہ روٹی آلو کیمہ آلو کیمہ آلو کیمہ آلو کیمہ آلو کیمہ بہت پرانہ ایک بہت پرانہ یعنی انہی سو ڈیڈھ کا میرا بچپنہ ہے مجھے پتہ ڈیناسول اور آپ لوگ ساتھ ایک ہم مردے وہ تھوڑا پہلے چلے گا ہم باد میں جائیں گے تو بچپن میں کھیلتے تھے شوک کے ساتھ سب بھارف پانی کھیلتے تھے انہوں نے بھلا شوک سے اور جو ہمارے ساتھ کی کوئی جگریشن میں پڑھتے تھے وہاں پہ جو لڑکیاں تھیں وہ کھیلتی تھی کھوکو ہم کو دیکھتے تھے پہ ان کو ہیلپ کرتے تھے کھیلنے کے لیے یہ ہے پاکستانی یہی وہ لوگ ہیں جو سڑکوں پر بھی ہلپ کر رہے ہوتے ہیں جی جی ملکل کھوکو کھیلی ہے وہی شوک سے کھوکو میں کھیلتی کہ ہیلپ کرتے کی جاتی ہے بھائی جیسے کھوکو کھیل رہی تھی ایک لڑکی انہیں دھکا مارا وہ گر گئی اب کیا اس کا ایک پارٹنر کم ہے میں آج ہوں آج ہوتا ہوں آج ہماری ہلپ کرتے پارٹنر میں تو اس طرح سے میں بہت انجوائی کیا پھر اس کے بعد شوک سے میں کھیلتا تھا گلی ڈنڈا تو پھر تو آپ کو کوئی جو ہے فلاہی ادارہ بنانا چاہیے تھا یہ جب مدد کا جذبہ آپ نے کھوکو کے گیم سے سیکھا ہے گرے ہوئے لوگوں کو اٹھا لینا زخمیوں کو بچا لینا کسی کی جگہ پر آکا پارٹسپیٹ کرنا تو فلاہی جزبائی کیا کہتے ہیں آپ سر تو کومنٹس ہو ہی کر سکتے ہیں جو بات کر رہے ہیں اب دیکھیں نا یہ بھی تو فلاہی کام ہے نا کچھن کے اندر گھر بیٹی گھری لوگ خواتین کی ہیلپ کرنا آن ایرہ جا رہا ہے اس وقت پروگرام تو وہ اچھے چھے باتیں بھی سن رہی ہیں نئی ریسیپیز بھی دیکھیں دیفرن سٹائل کے فوڈز بھی پکا رہی ہیں تو اس میں سے یہ بھی فلاہی کام ہے تو ابھی آپ کے بھنائی جا رہی ہے یہ بھنائی جائی ہے اس کا مزادہ بھنائیں گے نہیں ایک اور بھی جو ہے اس پہ آپ جب آئے ہیں تو میں بات کروں گے آج کل ہمارے جو بچے ہیں ایک تو وہ بہت زیادہ انڈو گیمز کی طرف آگے ہیں پھر ماں باپ بھی جو ہے وہ بچوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ٹوائز دلائے جاتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ گوڑیا گڑڈوں سے بچے کھیلا کرتے تھے آج تو آپ کے بس نئے نئے گیجٹس ہیں پھر مختلف طرح کے بچے جو ہے یہ گنز اور ان تمام چیزوں کو ایز اٹھوائے بچوں کو دینا میں ویسی آج سے پوچھ رہی ہوں کہ سوشل امپیکٹ کیا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا بچوں کو بہت شوق ہے آج کل ان تمام چیزوں کا بھی استعمال کرنے کا تو وہڈیو سے کہ یہ اس ایج میں بہتر ہے بچوں کو اس طرح ان چیزوں کی طرف لانے اس کا نیگیٹیو امپیکٹ ہے اگر آپ صرف ٹوائز کی بات ہے تو ایک پورشن ہے ادر وائز جو ویپن ویپنز کا ایک سوسائٹی کے اندر ڈسپلی ہے اس سے بچے جو ہے وہ امپریس ہوتے ہیں اور کھلوں نے اسے طرح کے لینا شروع کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ویڈیو گیمز ہیں مختلف ٹائپ کے ویڈیو گیمز ہیں جس کے اندر گن شاٹس ہیں ایک دوسرے کو پر فائرنگ کرنی ہے راکٹ لانچر کا استعمال جس کو ہم ملیٹری گیجٹ کہتے ہیں یا پولیس کے ویپنز کہتے ہیں اس کا جو ویڈیو گیمز ہیں وہ بچے کھلتے ہیں اس کا میرا خیال ہے کہ اس کا نیگٹیو امپیکٹ ہے ہمیں اس کو آوائٹ کرنا چاہیے فیزیکل ایکٹیوٹی جتنی ہیں جو بچوں میں کم ہوتی جا رہی ہے اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے میں آپ سے ایک اور بھی چیز شیئر کروں کہ اس بار جو عید پر جہاں آپ اور شاپنگ کرتے ہیں وہیں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سیلز جو ہے اگر ٹوئیز میں تو وہ بچوں کی پلاسٹیکی گنز کی ہوئی ہے یہ ریکارڈ ہے بنایا گیا اور آپ سوچیں کتنی خوفنا چیز ہے بچے کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ جا کے لے سکے یہاں ماں باپ کی چوئیس یہ ہے کہ وہ بچے کو یہ چیز دلاتے ہیں چائنا سے وہ تمام اس طرح کے کھلونوں یہاں پہ آ رہے ہیں پلاسٹیکی گنز اور یہ ریکارڈ پہ آئی ہے بات کہ بچوں میں جو سب سے زیادہ اس وقت ٹوئیز جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں اور ایک دوسری کوئی شاک سے وہ مار رہے ہوتے ہیں گنز جی ہاں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اوراال آپ دیکھیں کہ بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں پلاسٹیک گنز کی طرف یا جو پسٹلز بنے ہوتے ہیں یا بڑے وپن بنے ہوتے ہیں اور ایسے چائنا کے یا مختلف کمپنیز کیسے بنے آ رہے ہیں یہ بلکل اریجنل لگتا ہے لیکن ہوتا وہ ڈمی ہے میرے خیال ہے کہ اس کی اٹریکشن جو ہے وہ ویڈیو گیم سے آ رہی ہے اس کی اٹریکشن جو ہے وہ میڈیا ٹی وی پہ جو فلمیں چلتی ہیں جس میں یہ گن شاٹ دکھایا جاتا ہے گن فائٹ دکھایا جا رہی ہے اور مختلف موویز ہیں جس کے ادھر اس کو اتنا وہ خوبصورت کر کے دکھایا جا رہا ہے اچھا بنا کے دکھایا جا رہا ہے تو دیفنیٹی یہ چھوٹے بچے کا مائنڈ جو ہے وہ اور کچھ نہیں کر سکتا دوسرے میں ہوتا ہے کہ پلاسٹک کا ٹوائی میرے پاس ہو تاکہ میں ہاتھ میں رکھوں اور اس کے ساتھ کھیلوں لیکن میرے خیال میں اس کو ختم کرنے کے ضروری ہے کہ صرف ٹوائیز ہی نہیں کہ صرف ٹوائیز بین کی جائیں لیکن اوورال اس موویز کو اس کلچر کو اور میڈیا کے اندر جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سب کو ختم کیا جائے تاکہ بچے کے اوپر امپیکٹ بچہ تو ایک نیا برین ہے نئی نیا انٹرنٹ ہے اس کو جو چیز نظر آئے گی اس کے دور اٹریکٹ ہوگا اگر وہ اس طرح کی موویز دیکھے گا اٹریکٹ ہوگا اس طرح کی ویڈیو گیمز دیکھے گا اٹریکٹ ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ بھی وائلنس ہو وہ بھلے ڈرامے ہو موویز ہو یا ویڈیو گیمز ہو جس کے اندر وائلنس کا فیکٹر ہو جو چھوٹے بچے کے ذہن کو افیکٹ کر سکتا ہو اس کو بین کرنا چاہیے کھلونوں کے ساتھ ساتھ تو آپ کو ایسے گیمز یا ایسے کھلونے اپنے بچوں کو دینے چاہیے جس سے ان کے ذہن میں کرییٹیوٹی ڈیول اپ ہو کوئی بھی اس طرح کا گیم یا کوئی بھی ایسے چیز جو ان کے برین کو اور سٹرونگ کرے بلکہ نہ صرف یہ نہ کرے کہ ان کی فطرت کو انتقامی بنایا یا ان کو یہ سکھائے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ فوراً بدلہ لے سکتے ہیں تو اگر اس سیچ میں یہ چیز آپ کے اپنے بچوں کے ذہن میں آپ نے نقص کر دی تو پھر کوئی بھی چیز اسے مٹا نہیں سکتی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوئن کریں گے سلام پاکستان اور بریک کے بعد آپ کو پھر جوئن کریں گے اور بریک کوئی بھی چیز اس کے بعد آپ کے رہے سوژی کا اینڈی کا اینڈی کا ہے اینڈی کا نام ہے اس نے اس کا نام ہے اینڈی کا ہلوہ سوژی کے ساتھ اس کا نام ہے ملتی ہے اینڈی کا نام ہے ملتی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے کھاں تک پہنچا ہے آپ کی حلوہ یہ یہ لیکویٹ تھا جو ہم نے یہ تیار کیا ہوتا میں نے دنت لی توپے اس سے اس میں ایڈ کیا heeft سوژی بھون گئی تو سونے کے کلر کی طرح پھر اس پر ہم نے ایڈ کیا ملک شوگر اور انڈے کو جو ہم نے پہلے سے اس کو مکس کیا اچھے طریقے سے اس کو ہم نے سلولی سلولی ڈالا ہے اور آپ دیکھیں گے اس کی آہستہ آہستہ ہلوے کی فارم آتی جائے گی اوکے 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 بہت سوفٹ اور یہ بہت نازوک دیش ہے بیل کو بڑی پیاری اور مجھدار نازوک دیش ہے نازوک مزاج لوگوں کے لیے ہے رضا صاحب یہ بتائیں کہ ویسے تو آپ لوگوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ 24x7x365 ہے آپ لوگ ہر وقت جو ہے کسی بھی وقت آپ لوگوں کو کول آ سکتی ہے اور کام بھی آپ لوگوں کیسا رہتا ہے لیکن جب وقت ملتا ہے اپنے لیے یا فیملی کے لیے تو اس ٹائم کو کیسے یوٹلائز کرتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے آپ کی جو آپ کو ریلیکس کرتی ہے چاہیے اور ہم اس کو فیل کرتے ہیں دیکھیں کرائم جو ہے نا وہ 24 آور کا فنامنا ہے یہ نہیں ہے کہ رات کو کرائم نہیں ہوگا یا صبح کو کرائم نہیں ہوگا تو جو بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں یا جو بھی ڈیپلائے ہوتے ہیں وہ 24 آورز موجود ہوتے ہیں تو ہمارے ڈیوٹی آورز اتنے سخت ہیں کہ ایک جو عام کانسٹیبل ہے وہ کم از کم بارہ گھنٹے ڈیوٹی تو کرتا ہی کرتا ہے لیکن ایکسٹینڈ کریں تو اٹھارہ گھنٹے تک چلا جاتا ہے اس کی نیند افیکٹ ہوتی ہے اس کی فیملی لائف افیکٹ ہوتی ہے باقی چیزیں ہوتی ہیں آفیسز تک جو تعلق ہے کہ ہم نے آفیس میں بیٹھ کے پبلک کو بھی ڈیل کرنا ہے ان کو ان کے ایسیوز کو سننا ہے جو ہمارے سیکیورٹی کے ایسیوز ہوتے ہیں ہمیں باہر موقع پر جانا بھی ہے وزید بھی کرنا ہے اور کرائم جو ہے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کو منیج کرنا ہوتا ہے اور کرائم کا کوئی ٹائم نہیں ہے رات کے تین بجے بھی ہو سکتا ہے چار بجے تو ہمیں فون اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں ہمیں ڈسپیچ کرنے ہوتے ہیں ہمیں اپنے کنٹرول کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوتا ہے اور کوئی بھی سٹریس کال ہوتی ہے اس کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے اس کے میکینیزم بھی ہے لیکن پھر بھی مختلف تو ہمیں اس وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ ہوں اور آپ بچوں کے ساتھ ہوں کہیں بیٹھے ہیں کہیں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کو کالا جائے اور آپ کو اٹھ کے جانا پڑے ہیں وہ سب سے زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے فیملی انٹرسٹینڈ کرتی ہے ہاں فیملی انٹرسٹینڈ کرتی ہے لیکن دیفنیٹی اس کا ایک امپیکٹ ضرور ہے کہ آپ پلان کر کے کہیں جا رہے ہیں اور کہیں بیٹھے ہوئے اور ایک کرائم ہو گیا کوئی ایشو بن گیا تو آپ وہ فیملی انٹرسٹینڈ سے فونیں آرہی ہیں فونیں آرہی ہیں آپ فیملی کو اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ فیفٹی فیفٹی چانس ہوتا ہے کہ کسی آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ خراب بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ افیکٹ پر رہا ہوتا ہے پرسنل لائف پر لیکن اکثر جو ہیں جو ہمارے پولیس والے ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ بارا بارا گھنٹے بھی ڈیوٹی کرتے ہیں کبھی ان کو اس سے زیادہ بھی پورا پورا دن جو ہے پوری پوری راتیں وہ تھانوں میں ہوتے ہیں اور کام ایسا ہوتا ہے سیچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں جا پاتے سائیکلوجیکل افیکٹ بھی پڑتا ہوگا سٹریس بھی ہو جاتا ہے انگر بھی آپ نے دیکھا کچھ پولیس والے غصے کا اظہار بہت کرتے ہیں یا انسان نا خرفترت ہے غصہ بھی ہے پیار بھی ہے اور کبھی کبھی انگر بھی ہو جاتا ہے انسان لیکن سائیکلوجیکل افیکٹ بھی آتا ہے ہم کی پرسیلیٹی پر تو کیا آپ لوگوں کے پاس ترہا کی کوئی کوئی تھیرپی آپ لوگ دیتے ہیں یا کوئی سائیکلوجیکل آپ دیکھیں اکثر میرے خواہل سے تو ان کے پاس کھانے پینے کا کیا جا کر اپنے آپ کو چینج کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا ہوگا کنٹینیو ٹو ڈیوٹی کرے ہوتے ہوں گے تو آپ لوگ کوئی اس طرح کی سیشنز یا تھرپیز کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جی بلکل تھرپیز ہوتی ہیں اور جو ان کے سپروائزری آفیسرز ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے نا کانسٹیبل ہے تھانے پہ سیکیوری یونٹ میں ہے یا انویسٹیگیشن میں ہے ان کے سپروائزری آفیسر ریپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ان کو جو ہمارا ہاسپیٹلز ہیں جس کے اندر اس طرح کا سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کو میڈیسن کا ہے یا کوئی سیشنز ہیں انٹی اسٹریس کے سیشنز ہیں وہ بھی میکنیزم ہے اور آلٹیمیٹلی ہم جب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ افیکٹ لے رہا ہے اس کا افیکٹیڈ ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کو لیو دیتے ہیں تاکہ کچھ دن وہ اس کو ریلیکس کرے جائے لیکن آپ کو اس میں ایک چیز دیکھنی ہوگی سیشنز اپنی جگہ اسٹریس زیادہ ہوتی ہے یہ ایسی نوکریہ جس میں اسٹریس بہت زیادہ ہے دیفنیٹلی آپ یہ دیکھئے کہ اگر اس سیچویشن کے اندر جو پولیس آفیسر روز دیکھ رہا ہوتا ہے میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک وہ دیکھا کلپ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جب کرائیسس کریٹ ہوتا ہے تو لوگ اس ریلیکہ کو چھوڑنے کے کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ اگر کوئی بلاسٹ ہو گیا خدا نہ خاصتہ فار ایکزمپل تو لوگ جو پبلک ہوگی وہ کوشش کرے گی ہم اس سے نکل کے دور ہو چلے جائیں جتنا دور جا سکیں اپنی گاڑی پہ بیٹھیں موٹسیکل بیٹھیں اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں فار ایک بیلڈنگ کے اندر بام کی اطلاع آتی ہے تو لوگ نکلتے ہیں پولیس وہاں انٹر ہوتی ہے پولیس کو انٹر ہونا ہوتا ہے اگر فار ایکزمپل کسی علاقے میں فائرنگ ہو رہی ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں ہم نکل جائیں اور پولیس آفیسر کو ادھر جا کے اس کو کٹیل کرنا ہے اس کو جا کے دیکھنا ہے تو اس قسم کی جو اسٹریس ہے دیفنیٹی وہ افیکٹ کرتی ہے آپ کی باڈی کے اوپر آپ کے دماغ کے اوپر اور میرا خیال ہے کہ سوشل پریشرز بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں یہ بتائیں کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ ہمارے تھانوں کو بہت ریڈز ہیں ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح کی پرابمیرز رہتے ہیں دیفنیٹی آپ لوگ جس طرح کی کام کر رہے ہوتے ہیں برائی کے خلاف آپ جب بھی کھڑے ہوں گے تو برائی جو ہے وہ آگے سے اپنا سر اٹھاتی بھی ہے تو وہ آپ کے سپاہی جو تھانے میں موجود ہوتے ہیں وہ جو پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تھریٹ کس کو پرابلم کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں سائیکلوجیکل افیکٹ کس کا زیادہ آرہا ہوتا ہے انشاءاللہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں اور کراچی کے حالات کو اگر پولیس آپریشن کے بعد دیکھیں تو اس وقت دوہزار تیرہ اور دوہزار سولہ میں بہت فرق ہے لیکن کراچی کے اوورال جو پیٹر بیکٹ آپ جتنا اس کی ہسٹری میں جائیں گے حالات ڈیفرنٹ رہے ہیں ڈیفکلٹ رہے ہیں تو ایک وقت میں اسٹریس جو ہے ویری کرتی ہے جب کرائیم بڑھ جاتا ہے تو پولیس آفیسر جو اسٹریٹس کے اندر کھڑا ہے جو پیٹرولنگ آفیسر ہے بیسیکلی آپ کی علاقے میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں وہ بالکل اس بورڈر لائن پہ ہوتا ہے جو کرائیسس کو اور سامنے تھریٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو جب اوورال کراچی کے حالات اسٹریس میں آتے ہیں تو پولیس آفیسر کی لائف اس کی اسٹریس بڑھتی ہے نیچرل سی بات ہے اب ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سے اسٹریس ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ اسٹریس زیادہ ہے دیفکلٹی زیادہ ہے وہ آفیسر کو پوسٹ کرتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ایک چھے مہینے آٹھ مہینے اس نے کر لیا اس نے اچھی ڈیوٹی کر لی تو پھر اس کو لیس اسٹریس میں لے کے آتے ہیں اس کو پھر اور لیس اسٹریس میں لے کے آتے ہیں یہ ہم اپنی لیول پہ یہ تو آفیسر میں ہوتی ہوگی نا سپائیوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا سپائیوں کی بھی پوسٹنگ ایسے ہوتی رہتے ہیں ہر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایک اپنا میکنزم ہے کہ کسی بھی سپائی کو اگر کوئی شکایت ہے یا وہ اپنا ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو ہمارے ہر ایس پی ہر ہفتے کے اندر یا دو ہفتے کے اندر او آر کرتا ہے اس میں مل سکتے ہیں چھٹی کے لیے آتے ہیں شوکاز کے فائل کے لیے آتے ہیں اس میں آکے وہ بات کرتے ہیں کہ سر مجھے اتنا ٹائم ہو گیا ہے اب یہ ڈیفیکلڈ ایریہ ہے تو یہ ہم ان کو کر تعلیف دیتے رہتے ہیں اچھا یہ میں ایک اور بھی چیز ہوں کہ میری اپنے فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو وابستہ ہیں اس محق میں سے تو میں آپ کو یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی شہادتیں بھی ہو گئی ان کی زندگیاں بھی چلے گئے اب ان کے پیچھے فائملی کیسے زندگی گزارتی ہے یقیناً وہی لوگ جان سکتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہم سلام بھی پیش کریں گے ان تمام شہدہ کو جنہوں نے اپنی جانوں کی نظرانے پیش کیے اس شہر میں امن قائم کرنے کے لیے اور ایسے بے شمار لوگ ہیں لائف کے اندر تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اچھا بھی سٹریس میں لگنے کے حلوہ لگ گیا ہے کوئی خیالیاں نا 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 حلوہ کیسے لگے گا اچھا بھی ہوتا ہے کانا بنا رہے ہوں جل جائیں تو پھر سٹریس تنچن ہوتی ہے ساڑھی مہنس ضائع ہوگی میری اول تو ایسا ابھی تک الحمدللہ ہوا نہیں اگر آب ہی جائے تو ہوتا ہے انسان کی لائیت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں تو ایسا کچھ ہوا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے فائر تیز ہو سکتی ہے یا آپ کا کچھ انگریڈینس تال نمک تیز ہو گیا بہت زیادہ چینی کیا چھ بھی ہو سکتا ہے اگر کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو آپ اس میں ہلکا سا آٹے کا پیڑا بنا لیں وہ ڈالیں یا بہت زیادہ امرجنسی ہے تو آپ ہلکی سی چینی کیا چھ مر ڈال کر لیں کھانے میں چینی ڈال لیں اتنی چینی نہیں ہو کہ میٹھا ہو جائے اس کی تاثیر ہے نمک کی سوڈیا میں وہ کم ہو جائے تو ایک آٹے کا چھوٹا سا پیڑا بنا لیں بغیر نمک کیا وہ اس میں ڈال دیں گے تو یہ دو طریقے ہیں اب آپ بھی دیکھیں کہ ابھی نمک جادہ ہوں تو یہ دو طریقے ہوں چینی والا تو تھوڑا مشکل ہے آٹے والا بہتر ہے اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کا اوبرال ٹرپ سپانسر کیا جا رہا ہے سٹریس پری آپ کو کر کے کسی ڈیسٹینیشن پر بھیجنے کا پلان آپ کی پیوریٹ ڈیسٹینیشن کونسی ہوگی اور آپ کس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیں گے چنرلی جب بھی مجھے چھوٹی ملتی ہے میں اسلام بار جاتا ہوں آپ جو سپانسر کر رہی ہیں میں بلکل نہیں کر رہی میں بلکل نہیں کر رہی وہ کھیں بھی آپ کے پاس جن آگیا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے کام بتاؤ مجھے حکم دو جو کہو گے میں وہ کروں گا وہ تو پاکستان ہی تو دنیا بھر میں آپ کے لئے کوئی بھی چیز کر سکتا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ پولیس آفیسر اس میں ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جو مجھے چھوٹی مل رہی ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو پھر میں پاکستان کو ہی کروں گا ناؤڈن اریاز ہمارے بہت خوبصورت ہیں لیکن اگر دو ہفتے کی چھوٹی مل جائے تو زیادہ اچھا ہوگا چھوٹی چاہیے آپ کو پیوریٹ زیادہ ہو اگر آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جیسے ہمارے ہارے روڑو پر پٹرولنگ کرتے ہیں لڑکیں جاتے ہیں جتنے بھی جوان ہوتے ہمارے پھائی تو زیادہ تر گاڑیوں گندر پروبنس ہوتے ہیں ان کے سیکیورٹی ایسی سی ٹی ٹی کیمرے زیادہ تر وہ ورک نہیں کر رہے ہوتے تو ہم نے ایکسر و بیشن روڑوں پر دیکھا ہے کو کرائم ہونے کے بعد وہ ریسائیڈ کر رہی ہے اس کا تو کیمرہ ہی خراب تھا تو میں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک بندہ تیار ہو رہا ہے ایک ڈرائیور کی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ جب وہ پروٹولیم پر نکلتا ہے وہ پوری گاڑی چیک کرتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے کنفرم لیتا ہے کہ ظاہر اپنی جان سے زیادہ وہ اس کے ساتھ والوں کے بھی حصے میں حفاظت کر لی ہے تو یہ سسٹم جو ہے کیوں ایسا نہیں ہے کہ جو ڈرائیور ہے وہ اتنا ایٹیو کیوں نہیں ہے یہ 98% جو ہے پروٹولیم اسی وجہ سے کرام کرام کے لیے کریڈیٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے گزر گیا کسی نے وردات کی وہ سامنے سے گزر گیا ظاہر ہے پولیس کو اس کو فالو کریں گے ٹائم لے گا لیکن جب تک وہ ٹائم لے گا اس کا کیمرے میں اس پر کیپچر کر لیا ہے تو یہ کین بھی ہیلپ ہے تو سرگیت میں یہ بڑی پروٹولیمز کریڈ ہوتی یہ سمجھ میں نہیں ہے یہ کیوں ایسا ہوتا ہے سی سی ٹی وی جو ہے وہ جو ایک گیجٹ ہے جو ریکارڈ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے جو مارڈن کنٹریز ہیں جو زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے زیادہ انویسٹ کیا ہے وہ آہستہ آہستہ سارے ایریاز کو کور کر لیا ہے اگر اب لندن میں چلے جائیں تو جو سبویز ہیں اس میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں ٹرینز کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں ایکزٹ انٹری پوائنٹس میں لگے ہوئے ہیں سکولوں میں لگے ہوئے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹس ہیں وہ بھی وہاں پہ کیمرے لگا ہوتا ہے کون بس میں بیٹھا کون بس سے اترا تو اگر کسی وی بھی اگر ریکارڈ لیتے ہیں اب اگر ہم کراچی کی بات کریں ایک سرولینس کیمرہ ہیں جو سرکاری ہیں جو مین چوکوں پہ لگے ہوئے ہیں یہ فرس ٹائم انٹریڈیوز ہوئے تھے اور اب ان کی ایکسٹینشن چل رہی ہے یعنی کہ ان کو اور زیادہ ایریاز پہ ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں جہاں تک تعلق ہے اوورال اس کلچر کی تو یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے لوگوں نے بنگلو میں لگانا شروع کیا ہے لوگوں نے گاڑیوں میں لگانا شروع کیا ہے اس سے ہمیں ہلپ ہوتی ہے لوگوں نے بینکوں نے بینکس میں لگانا شروع کر دیا اب کوریج ہونا شروع ہوئی ہے لیکن جب تک ہم 99% کوریج پہ نہیں جائیں گے تو دیفنیٹلی جب بھی کرمیل کرتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کے پلان میں ہیں کب تک ہو سکیں گی کہ آپ کہہ رہے 99% وہ کراچی جو ہے وہ اس کی انویجلنس جو ہے وہ دیکھی جا سکے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ کرائم سٹل موجود ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ختم ہوا سٹریٹ کرائم تو ابھی بھی ایوریج کم ہوا گا بٹسٹل دیا ابھی بھی سٹریٹ کرائم بہت ہے سنا کرائم جو ہے نا وہ جب اچھی پیٹرولنگ ہوتی ہے پولیس پرویکٹو پولیسیز ایڈاپٹ کرتی ہے تو کرائم پھر کچھ ایریاز میں جا کے اسٹیٹک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر جب کوئی سیکیورٹی ڈوٹیاں ہو گئیں پولیس تھوڑا سا لیکس ہوتی ہے یا اس طرح کے تہوار آگئے ہم کوئی اور ڈیوٹ تو پھر تھوڑا سا باہر نکلتا ہے سر پیٹرولنگ پہ ایک جملہ کہہ دوں سر آپ کی گاڑیوں کو تو اکثر بچارے پولیس والے دھکے لگا رہے ہوتے ہیں ان کے لئے پیٹرول نہیں ہوتا ان کی حالت دیکھیں آپ کیا حالت کی گئی ہے چلنے کے قابل نہیں ہے وہ کیوں ایسا میں آپ کی سپورٹ میں بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے میک میں میں اس طرح کی چیزیں کس کو کہا جائے آپ اگر یہاں سے کسی کو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ دیں ہمیں بتائیں ہم اپیل کرتے ہیں پولیس والوں کی گنوں کو ٹھیک کیا جائے میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے فلیٹس جو ہیں وہ پرانے ہیں اگر آپ یہ ایکسپیٹ کریں یا کوئی آدمی یہ ایکسپیٹ کریں کہ جو کراچی پولیس کی ٹوٹل فلیٹ ایک دن میں چینج ہو جائے گا یا اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ جائے گی تو ایک بڑا بہت بڑا ایک سوال ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ ابھی نہیں ہے لیکن جب بھی گورنمنٹ ہمیں انویسٹ کرتی ہے آپ اگر کسی بھی تھانے پر آج بھی چلے جائیں تو اگر اس پر چار تھانے بھی گاڑیاں ہیں تو دو بہتر نئے موڈل کی ہیں دو پرانی ہیں سر ایک اور جملہ آپ تھانے پر چلے جائیں اور ایک آپ کوئی بی آئی پی پروٹوکول دیکھ لیں جو سڑک سے گزر رہا ہے آپ کو بہترین چمکتی ہوئی ایسا لگے کہ ابھی شوروم سے نکل کے آئی ہیں اور وہاں پر جو تائنات جو آفیسرز ہوتے ہیں پولیس والے وہ بھی آپ کو اتنے مچو مین لگ رہے ہوتے ہیں ہنڈریٹ پرشنٹ ان کا اوپر سے نیچے تک وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں ان کا یونی فارم دیکھیں آپ اور وہ جس طرح ان کی آنکھیں چل رہی ہوتی ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کچھ کر کے ہی آیا ہوں میں ایسا کچھ گناہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے اس طرح وہ ہوتے ہیں لیکن آپ ہمارے باقی جو تھانوں میں پولیس والے ہیں ان کی آپ حالتیں دیکھیں ان کا یونی فارم دیکھیں ان کی صحت دیکھیں ان کے آپ جھوٹے دیکھ لیں ان کی گاڑیوں کی یہ تو ناجائز ہے وہاں کے لیے بجٹ ہے اس ایک شخص کی جان بڑی امپورٹنٹ ضرور ہے اللہ آپ کو محفوظ رکھیں لیکن جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں جن کے پیسے سے یہ تمام پروٹوکول سل رہے ہیں ان کا بھی تو حق ہے یا ان کا حق نہیں ہے نہیں میرا خیال ہے کہ جو آپ کے علاقے کا تھانہ ہے مجھے وہ وزٹ کرنا چاہیے میں نے بھی وزٹ نہیں کیا میں اوورال بات کریں ہوں سر یہ جہاں یہاں تو آپ میری بات کو مانے کے ایسا ہے آپ نہیں مانتے کہنے آپ کی وی پی پروٹوکول میں آپ کو کوئی ٹوٹی پھوٹی گاڑی نظر آئی ہو دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بلکہ 110 سے زیادہ ہیں آپ کو سنا ریالائز کرنا پڑے گا اگر آپ ویڈیا کی وینوں کو بھی دیکھیں گے تو میں آپ کو اس پر بھی کانڈا دکھا دوں گا بیکار قسم کی وینز بھی ہیں سر ہم تو ہے ہم تو چھوڑ دینا ہم تو ٹیکس پہ نہیں چل رہے ہیں ہم تو اپنے پیسے پہ چل رہے ہیں میں بات کمپلیٹ کر رہا ہوں دیکھیں یہ ساری بات ہے انویسٹمنٹ کی کہ کتنی انویسٹمنٹ کہاں پہ ہو رہی ہے پرائیوریٹی پرائیوریٹی بھی ہے اور انویسٹمنٹ بھی ہے اب 110 تھانے ہیں اس میں سے بہت سے تھانے ہم نے بہت اچھے بنائے ہیں اس وقت آئی جی صاحب کا پروجیکٹ چل رہا ہے سیون ہم جو ریسپشن سینٹرز بنا رہے ہیں بہت اچھے لیکن اگر ہم یہ ایکسپیٹ کریں کہ اس ہائی ٹیک پوالیٹی کا ریسپشن سینٹر ہر تھانے پہ بن جائے گا it requires lots of money لیکن میں چلیں میں تو ریکویس کر سکتی ہوں نا ان لوگوں سے کہ ہمارے جو یہ پولیس والے ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے جو ہے at least ان کو ان کے پرسٹالیٹی تو تھوڑی سی تھوڑا سا تو انویسمنٹ ہونا چاہیے جو پروٹوکولز پر ہوتا ہے we need more investment and we need more investment at the micro level جہاں پہ public, عام public اور police کا انٹرفیس ہے وہاں پہ زیادہ investment کی ضرورت ہے investment کی priorities definitely ہیں ایک investment یہاں پہ بھی ہے salve پہ اس میں انڈے بھی ڈلے میں دودھ بھی ہے بڑا پیسہ لگا ہے اس کے پر کیسے مزیدار ہے ہم نے تو ابھی تک چکھا ہی نہیں ہے ابھی ہم جب چکھیں گے تو آپ مجھے کہیں کہ بابر نہیں چکھ لیا ہے باقاعدہ یہ جو ہماری کیمرا میں نے کھانے سے لگیا ہے اس salve کی جو کنڈیشن دیکھیں ابھی جو فیس اس کا جو ہے یہ دیکھیں گولڈن کی طرح ہوتا جا رہا ہے اس کی ساری بنائی پر ہے ابھی کتنی دی رہا ہے ہم میں خلصے ہم وائنڈ اپ پہ جا رہے ہیں یہ مارا تیار ہو چکا ہے بس آپ بلکل بس آپ کی مزیدار مزیدار باتیں سن رہا ہوں اور پولیس کی اسٹیبلشمنٹ کی باتیں سن رہا ہوں پبلک کے فائدے کی تھوڑا سا اب اس کو اٹھائیے گا تاکہ ہم کامرہ آپ نے دکھا سکے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ گولڈن جو ہے اس کا کلر آ گیا ہے بڑا مزار سنہری سنہری حلوہ ہے جب یہ فرائی ہوگا تو آٹومیٹک ہلکا سا آئل چھوڑنا شروع کر دے گا اب یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل چھوڑنا شروع کر دے گا اس کا مطلب پر یہ ڈال ہوگا ہے اس کی سوژی جو ہے اچھے طریق سے تیار ہوئی اور جب آپ اس کو چھمچ میں لیں گے اچھے آپ نے کوئی الائچی یا نٹس وغیرہ کچھ نہیں ڈال ہے آپ اس میں جو آپ کا دل کریں ڈالیں اچھے جو دل آپ ڈالیں الائچی ڈالیں بادام پیستے کاجو کھویا آپ ایک اوریجنل ریسپی دے دی ہے اب آپ اس میں جو بھی نٹس جو بھی چیز آپ اٹھ کرنا چاہتی ہیں آپ کر سکتی ہیں اور بڑا مزار لگا آپ لائیے بیلکل جی ابھی ہے آپ کو پھلوہ چکھائیے اور بس سے آپ لوگ تھانوں میں ہوتی ہیں آپ لوگ کی گیدرنگ میں کھانا پینے چلتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ پولیس والے اتنے خوشک ہیں یہ گیدرنگ چلتی رہتی ہیں کس نے بولا سر ایسا ہم نے تو ایسا بولا نہیں جنرلی جو ہے اس طرح کی اید ملین بھی چل رہی ہوتی ہیں آپ اس میں کھانا پینے سر موویز دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں جب یہ آپس میں بیٹھ کے کھاتے ہیں بلکہ بیٹھ کے جس طرح شیئر کرتے ہیں اس نے بہت کھاتے پیتے پولیس والوں کو دیکھا ہے جگہ جگہ دیکھا ہے اس لئے آپ یہ بات نہ کریں اس کے تو میں خلال سے ویٹنس بہت سارے لوگ ہیں ایسی میں مزاق میں بات کری ہوں ہر شخص شوقین ہوتا ہے کھانے پینے کچھ بات ہے آپ ضرور کھائیں ہر شخص کھاگ بنتا ہے سر یہ مجھے بتائیں موویز دیکھنے کا شوق ہے آپ کو یا کلاسک موویز آپ آرٹ موویز ہیں اب تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا بیٹھ کے دیکھیں کبھی دیکھتے ہیں تو آدھا دیکھتے ہیں روٹ کے چلے جاتے ہیں لیکن میں انفرمیٹیو ٹائپ کے پروگرام ساتھ دیکھتا ہوں سائنس فیکشن کے دیکھتا ہوں لیکن اب تھوڑا یہ پریکٹس کام ہو گئی ہے اب ٹائم نہیں ملتا ہے عزیز صاحب یہ جو ہم کیونکہ میں جب بھی اپنے پلات فرم کا استعمال کرتی آپ لوگوں نے کبھی اس طرح کی دیفرنٹلی کی ہوگی کوشش کہ آپ لوگ سکولز میں جائیں یونیورسٹیز میں جائیں انسٹیٹیوٹس میں جائیں اور جا کر جو ہے دیکھیں آپ اس طرح بات کرتے تو ہر سوال کو آپ کاؤنٹو بھی کر رہے ہیں اور آپ اس پر بہتر لوجیکل بات بھی کر رہے ہیں جو شاید ایک عام سپائی سڑک پر کھڑے ہو کر ایک عام شہری کو نہیں سمجھا سکتا تو آپ لوگ کیوں نہیں اس طرح کی سیشنز کرتے کہ آپ لوگ جائیں اور جا کر جو ہے وہ سکولز میں انسٹیٹیوٹس میں جا کر ہماری یوتھ کو جو ہے اس کا مائنڈ بنائیں کہ اس طرح اپنی لائن آرڈر کو ہمارے ساتھ سپورٹ کرنا ہے سنا میں نے جس طرح پہلے کہا تھا نا اس گیپ کو ختم کرنا ہے جب آپ اس گیپ کو ختم کریں گے تو پھر آپ اس کا آپ کا فوکس اس کی پوزٹری چیز کے طرف چلا جائے گا ابھی تو گیپ ہے گیپ ختم ہوگا ایک دوسرے کو انڈرسٹیننگ جب ہوگی تو آپ اس کے ان چیزوں میں جائیں گے کہ کتنے انکاؤنٹر کرتے ہیں کتنے لوگوں کو یہ نیوٹلائز کرتے ہیں کتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہوتے پولیس آتھا تو پھر آپ کا فوکس ہوتا ہے کہ اس کی پرانی موبائل ہے موبائل اسٹارٹ نہیں ہو رہی یا اس کا کانسٹیبل جو ہے وہ ہیوی ویٹ ہے یا اس کا یونیفارم ٹھیک نہیں ہے جب آپ اس کے فوکس ہوتے کام پہ کرنا شروع کریں گے تو آپ پوزیٹیو امیج دینا شروع کریں گے میں جب بھی کسی پروگرام میں آتا ہوں تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کمیونیکیٹ کروں اس پروسیس کو اس پروسیجرز کو تو لوگوں کو یہ سمجھ آنے چاہیے کہ جو رائی جل قانون ہے جو چل رہا ہے جو پروسیجر ہے جو پی پی سی سی آر پی سی ہے اس کو تو فالو کرنا ہے آپ کے لئے بھی میرے لئے وہی ہے ہم جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے تو وہ ریزلٹ کیسے دے گی سر یہ حلوے کا ریزلٹ آپ نے دینا ہے تو آپ ضرور اس کو چیک کیجے اور بتائیے کہ یہ کیسا ہے سر اچھا ہے ملتے کا ہے یہ ایکسلنٹ اب اس میں آپ بادام ڈالیں سر آپ کو اس میں اڈبے کی مہک تو نہیں آرہی ہے کہیں no اس ویری بیلنس اب آپ بھی ٹیس کریں گی اچھا میں بھی ٹیسٹ کروں گی بلکل جی چلیں جی میں بھی ٹیسٹ کرتی ہوں ضرور آپ نے اس کو حلوے کو بنانے اور میری اممہ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا چھوٹے بچے ہوتے ان کو آپ حلوہ جو ہے یہ سو جی ضرور کھلائیں ان کی ہڈیوں کے لئے بہت اچھے ہوتی ہے ان کی صحت کے لئے بہت اچھے ہوتی ہے اور یہ ایک ماں کی انویسمنٹ ہے جو وہ اپنے بچے پر کر رہی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم پیکٹ فوڈز دیں اور یہ مت کہیں کہ بچے نہیں کھاتا آج جب اس کو عادت ڈالیں گے تو وہ وہ چیز کھائے گا جب آپ کھلائیں گے نہیں تو پھر اس کو اس چیز کی عادت کیسے ہوگی سر آپ اور لینا چاہیں گے نہیں میں نہیں لی لیا بہت اچھا بنا ہوا ہے سر ایسے ایکسلنٹ وقت سر خیال کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کا آپ کہ میں تھوڑا سا فٹ رہوں جم وغیرہ جاتے ہیں میں کوشش پوری کرتا ہوں اور میری فوکس داتا ہوں وقت پہ ہوتا ہے اچھا لیکن بہت لوگاں ٹائم نہیں ملتا بہت لوگاں ٹائم مل جاتا ہے مجھے کہ یہ بہت نیتھا بھی نہیں جی میری نائس مجھے پوریوں کو بڑا مسکر رہی ہوں اس وقت پوریاں بھی ہونی چاہیے اور جیسا موسم ہے تو یہ حلوہ پوری اور یہ تمام چیزیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ فٹنس کا خاص طور پر یہ جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ آپ لوگ تو ہیرو بھی ہوتے ہیں آپ لوگ ہیرو ہیں آپ جس طرح ماشواللہ سے آپ کی پورسٹانلٹی آئی ہے اس طرح کی اور ہمارے جو اوفیسرز ہیں ان کو لوگ بڑا آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں میں نے یہاں جتنی بھی باتیں کہیں میرا قطن مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو برا کہوں یا بھلا کروں ہاں میرا مقصد یہ ضرور ہے کہ کوئی چیز اوپر نیچے ہے تو ہم اس پر بات تو کریں تاکہ وہ چیز بہتر ہو سکے سر جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ایون کہ میں اپنی ٹیم کی بھی بات کروں گی میں ہمیشہ یہ آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ کوئی ایسی میسیج دیں جو آپ کو لگتا ہے جو عوام کی طرف سے آپ کی طرف سپورٹ کا ہاتھ بڑھنا چاہیے تو یہ دیکھنے والے آپ کی ہیں آپ ان سے جو کہنا چاہیں ایک کیمپین ایک ادارہ ڈیزائن کر رہا تھا ان کا ایک موٹو ہے ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کی پولیسے اس کو اپنا سمجھئے جی تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پولیس اسٹیشن جیسے بھی ہیں پولیس موبائل جیسی بھی ہیں پولیس کی کارکردک جیسی یہ آپ کی اپنی پولیس ہے اور پولیس جو ہے وہ بیسک یا پرائمری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جو سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اس کا مین فنکشن کرائم فائٹنگ ہے تو اگر آپ اس کو اپنا سمجھیں گے تو آپ اس کو بیلڈ کرنے کی کوشش کریں گے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے گیپ ضرور موجود ہے لیکن گیپ کو فل کرنا ہے آج میرا یہاں موجود ہونا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس گیپ کو فل کیے جائے تاکہ سوسائٹی کو اور آپ دیکھیں جہاں پہ کمیونٹی پولیسنگ ہو رہی ہے جہاں پہ جن تھانوں میں یا ڈسٹکس میں جہاں پولیس اور آفیسرز کے درمیان اور ان کی کمیونٹی کے درمیان اچھا رلیشنشپ ہے آپ دیکھیں ہاں کرائم فائٹنگ بہت اچھی ہوگی سر لیکن یہ میں آپ نے جو بات کہی یقیناً وہ لوگوں تک پہنچی اور ہمیں اپنا سمجھنا چاہیے پولیس ہماری اپنی ہے لیکن وہاں پر وہ پولیس والے جو رشوت لیتے ہیں یا جو غلط لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ آپ کی وجہ سے اس طرح کے اچھے آفیسر یا اس طرح کا ایک بہتری ندارہ جو ہے اس پر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے سر بہت شکریہ آپ کا تھانکی سو مجھ ہماری تمام بیس وشز آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ چاہیں گے کہ جب بھی آپ کو ہماری ضرورت ہو ہمارا پلات فرم آپ کے لئے آویلیبل ہے ننیس آپ کا تھانکی زبردست ہلوہ ہے ابھی ہم ہلوہ ٹرائے کریں گے چائے بھی مانگوائیں گے زبردستی سو آپ اپنا خیال رکھئے اور انجوئی کیجئے آج کے دن کو انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات اللہ حافظ سلام پاکستان پاکستان زندہ بات